اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عزیر عبداللہ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کی زیرے صدارت مون سون کے موسم اور دریائی چیک پوسٹوں کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں بارے اجلاس آئی جی پنجاب انام غنی نے کہا کہ مون سون کے دوران دریائی چیک پوسٹوں پر روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولنگ اور مشکیں جاری رکھی جائیں جن دریائی چیک پوسٹوں کی کشتیوں کی بیٹریاں خراب ہیں انہیں دو روز کے اندر تبدیل کر کے فنکشنل کر دیا جائے ڈی پی اوز اپنے اجلاع کی دریائی چیک پوسٹوں کی کار کردگی اور منیٹنگ پر بطور خاص فوکس رکھیں ڈی پی اوز سے دریائی چوکیوں کے سی سی ٹی وی کیمرے چودہ اگست تک آپریشنل ہونے کا سرٹیفیکٹ لیا جائے دریائی چیک پوسٹوں پر جن اضافی وسائل یا سہولیات کی ضرورت ہے انہیں فوری فراہم کیا جائے تغیانی ایسے لاب کی صورت میں دریائی چوکیوں پر تائیونات عملہ شہریوں سے تعابون اور اندادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے ریور رائن چیک پوسٹوں پر کوئی ایسا اہلکار تائیونات نہ ہو جس نے ریور رائن کورس نہ کیا ہو یا جسے سویمنگ نہ آتی ہو اجلاس کے دوران ڈی آئی جی پی ایس پی ڈاکٹر عابد خان نے صوبے کے تمام دریائی چوکیوں کے متعلق بریفنگ دی آئی جی پنجاب انام غنی نے پتوں کی زرہ قصور میں پانچ سالہ بچے کی لاش ملنے کا نوٹس لے لیا آرپیو شیح حبوے سے واقعہ کی ریپورٹ طلب ملزن کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی کا حکم آئی جی پنجاب شکایت سل 8787 کا نمبر تبدیل کر دیا گیا ہے شہری اب 1787 پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو فور نائزی پنجاب شکایت سل سے رابطہ کریں انویسٹیکیشن پولیس شفیق آباد لاہور نے ڈکیت اور چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے اڑھائی لاکھ روپے نقدی دو موبائل فونز بیٹریوں اور ناجائز اسلحہ برامد ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں سے نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو جاتے تھے ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں ڈکیتی کے 26 مقدمات ٹریس ہوئے ہیں انچار جی انویسٹیکیشن شفیق آباد مراد رسول نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا انویسٹیکیشن پولیس شالی مار لاہور کی کارروائی دو اشتہاری ملزمان گرفتار اکدام قتل کے مقدمے میں تین سال سے مطلوب ملزم احمد علی بٹ کو گرفتار کر لیا گیا امانت میں خیانت کے مقدمے میں مطلوب ملزم آسف بھی گرفتار انچار جی انویسٹیکیشن شالی مار اختر علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا انویسٹیکیشن پولیس گڑی شہو لاہور کمیونٹی پولیسنگ کی پولیسی پر عمل پیرا قوت سماعت سے محروم علی انجم کو تلاش کر کے ورسا کے سپورت کر دیا علی انجم بغیر بتائے اپنی بہن کے گھر ساندھا چلا گیا تھا دوسری جانی ماہم بطول کا گمشدہ موبائل تلاش کر کے سپورت کر دیا گیا خاتون نے تھانا گڑی شہو میں موبائل فون کی چوری کا مقدمہ درج کروا رکھا تھا انویسٹیکیشن پولیس صدر ڈویجن لاہور نے نقب زن گینگ اور بد فیلی کے ملزمان گرفتار کر لیے نقب زنی کے متعدد مقدمات نے ملوث تین ملزمان، وکرم، سابر اور شہزاد گرفتار ملزمان سے ایک لاکھ پینتیس ہزار نقبی، چھے موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برامد جبکہ آٹھ سال کے بچے سے بد فیلی کرنے والے ملزم نبیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا انٹرار انویسٹیکیشن مانگا منڈی رشید سلیم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا ایس پی مارڈل ٹاؤن لاہور نے ڈیویڈین بھر میں جنرل ہولڈ اپ اور پیٹرولنگ ٹیموں کا جائزہ لیا ناکو پر موجود اہلکاروں کو بریفنگ بھی دی اہلکاروں کو شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت ایس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد نے کہا کہ اپلائیڈ فار سمیت مشکوک نمبر پلیٹس، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو تھانے میں فوری بند کروائیں نیلی بتی اور کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کریں لاہور پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے ہوئے ہیں ڈیویڈین بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقتماد کیے گئے ہیں یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے ویب سیکیورٹی کے ساتھ